سرگودہ کا شہری انور ارف نہرو محنت مزدوری کر کے اپنا اور صرف اپنا ہی پیٹ پالتا ہے ستر ایسی روٹیاں کھا کر بھی بھوک نہیں مٹتی البتہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں ہم سو روٹی کھالتا ہوں میں اگر دیاری نہ لگے پھر بی پنجی روٹیاں کھالتا ہوں اور یہ بی پنجی سال سے مجھے بھوک زیادہ لگتی ہے کھانے کے وقت انور جس ہوتل کا بھی رخ کرتا ہے وہاں میلہ سا جاتا ہے لوگ ہوتل پر کھانا کھانے کم اور انور کو کھانا کھانے دیکھنے زیادہ آتے ہیں ہوتل کا مالک ہو یا تنور پر کھڑا نان بھائی نہرو کو دیکھ کے ان کا رنگ فک ہو جاتا ہے ساٹھ سا سٹھ 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 روٹی کھا جاندہ راش پہ جاندہ سٹھ 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 انور کا کہنا ہے کہ وہ حکومتی امداد کے بغیر پیٹ کی آگ بجھانے سے کاثر ہے میری اپیل ہے میں اپنی مجدوری کر کر اپنا پیڑ نہیں بھر سکتا میرا کوئی عزیفہ لگا دے کیمرہ میں تنویر حسین کے ساتھ انیس اکرم سرگودہ عام طور پر بچوں کو کھانا کھلانا ماں کے لیے ایک مسئلہ ہوا کرتا ہے لیکن یہاں معاملہ کچھ الٹ ہے لاہور کی دیر سال کی بچی دانیا ایک دن میں بیس روٹیاں کھاتی ہے اس بارے میں تفصیلات بتا رہی ہیں لاہور سے ونورڈ کی نمائندہ ریدہ تاریخ اپنے سپورٹ میں یوں تو لاہور کے باسی اپنے کھانے پینے کے شوق کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہیں لیکن اب اس دور میں بچے بھی شامل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں راوی روٹ کی رہائشی دیر سالہ دانیا ایسے ہی چند بچوں میں سے ایک ہیں جو دن میں متدد بار کھانا کھانے کا تقاضہ کرتی ہیں اور اتنی چھوٹی عمر میں خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتی ہیں اس کی والدہ سلمہ پروین کا کہنا ہے کہ دانیا پورے دن میں تقریباً بیس روٹیا کھا جاتی ہیں جبکہ وہ خود اس کے اتنا زیادہ کھانے کی عادت پر پریشان ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہتی ہے کھانا میں نے کھانا ہے کھاتی جاتی ہے پھر کہتی ہے میں نے کھانا کھانا ہے تو پھر سارا دن ایسے کھاتی رہتی ہے بار بار میں تھوڑی دیر بعد کینٹے بعد جب بھی میں پوچھوں تو ایسے کہتے ہیں میں نے کھانا کھانا ابھی دو کھانا میں نے کھانا ہے پانچ آدموں کے برابر کھانا کھانے والی دانیا کے بارے میں ڈاکٹر سرفراس کا کہنا ہے کہ ایسے بچوں کے کیسز کی تعداد انتہائی کم ہے اور زیادہ کھانے کی ایک وجہ کھانے کی عادت میں بے ترتیبی بھی ہو سکتی ہے یہ ایک یونیک کیس ہے اس طرح کا اس کو پوری تراتھر ہو لیگزامنیشن اور انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے بنیادی طور پر اتنی زیادہ روٹی کھانا ایک نارمل پیٹرن نہیں ہے اس کو ہم اگر ان براد ٹرم ایک وسیع اس میں دیکھیں تو یہ ایک ایٹنگ ڈیس آرڈر آتا ہے پھر ایٹنگ ڈیس آرڈر کی پھر آگے بہت ساری کاؤزز ہو سکتی ہیں بچے ہو یا بھڑے بے وقت اور جسمانی ضرورت سے زائد کھانے کی عادت کئی بیماریوں کا جنم دینے کا باعث پنتی ہے کھانا نہ ملنے سے بھوکے رہ جانے والے تو آپ نے دیکھے ہوں گے مگر ایک وقت میں درجن افراد کا کھانا کھانے کے بعد بھی کسی کی بھوک نہ مٹے یہ شاید ہی آپ نے سنا ہو دیسل آباد میں ایک ایسے ہی شخص سے ملوا رہے ہیں جیو نیوز کرمائند لیاقت علی انجم اپنی اس ریپورٹ میں آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے ملوانے جا رہے ہیں جس کا کہنا یہ ہے کہ وہ سال میں صرف ایک دفعہ عید الازہا کے موقع پر پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اس روز وہ تقریباً ایک سو کلو گرام گوشت اکٹھا کرنے کے بعد اسے اوبال کر لیمون ڈال کر اپنے پیٹ کی آگ بجاتا ہے 48 سالہ عبدالسطار کا تعلق آزاد کشمیر کے زلہ میرپور کے علاقے دھڑیال سے ہے یہ شخص فیصل آباد کے علاقے امیپور میں ایک نیجی تقریب کے دوران مسلسل تین گھنٹے تک کھاتا رہا اور اس دوران اس نے چوبیس کلو گرام گوشت پر مشتمل دو دے گئے تیس کولڈ رنگز اور تقریباً تین کلو دہی کھایا کھانے کے دوران عبدالسطار سگرٹ بھی پیتا رہا چوبیس کلو وہ اس تین گھنٹے میں لگا تار بغیر کسی وقفے کے اور ساتھ بوتلیں بھی اور ساتھ دہی بھی تھا جو اس نے کھایا عبدالسطار کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے اور محنت مزدوری کرتا ہے اس کی تین بیٹیاں اور چار بیٹے ہیں اور وہ بچپن سے ایسے ہی کھاتا آ رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ چار سے پانچ گھنٹے تک مسلسل کھاتا ہے اور اس کے دو گھنٹے بعد وہ پھر اتنا ہی کھا سکتا ہے غربت کے باعث اس کے لیے اپنا پیٹ پھرنا ناممکن ہے اس لیے وہ مختلف شادیوں اور تقریبات میں جا کر گزارا کرتا ہے یہ پوری سرار شخص ہر طرح کا کھانا پسند کرتا ہے اور ایک وقت میں دو سگریٹ سلگا کر ایک ہی ساس میں ختم کر دیتا ہے میرے ساتھ کھڑا یہ شخص عبدالسطار کوئی معفوق الفطرت مخلوق نہیں بلکہ ایک عام سا انسان ہے اور ایک وقت میں درجن و افراد کا کھانا کھانا اس کا معمول ہے اس کا مطالبہ ہے کہ حکومتی اور عوامی سطح پر اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ آسانی سے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے کیمرامین بابر علی کے ساتھ لیاقت علی انجن جیو نیوز امیتو اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کہ پرٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ دیکھتے رہیے جیو نیوز